امام شافیر حمداللہ علیہ و زمانے کی بات ہے خلافت عباسیہ کے ایک بادشاہ عباسی خلیفہ جو اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ باتچیت کر رہے تھے دل لگی کر رہے تھے ہسی ہسی منہ اپنی خوبصورت سی بیوی ملکہ محترمہ سے پوچھا کہ میرے شکل تمہیں کیسی لگتی ملکہ نے بھی ہسی مذاق میں کہہ دیا کہ آپ کی شکل تو جہنمی جیسی لگتی ہے آپ شکل سے جہنمی لگتی ہے یہ بات سن کر بادشاہ تو سمناٹ میں آ لیا اس کو بہت برا لگا اور اس نے غصے میں کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے تین طلاب دیتا ہوں ملکہ نے جب یہ سنا تو اس نے رونا شروع کر دیا اس کو بھی اپنے کہے پر اپنی بات کے پر بڑا پچتا ہوا ہونے لگا کہ اس نے یہ کیا کہہ دیا بادشاہ کے بھی جب بلسہ تھنڈا ہوا تو اس کو بھی بڑا افسوس ہوا لیکن بادشاہ نے اگلے روز ملک کے تمام علماء اکرام اور بڑے بڑے مفتی حضرات کو بھولایا اور اس کے ذہن کے سامنے یہ بات رکھی کہ ایسی سی بات ہے اور میں نے یوں کہہ دیا ہے کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے تین طلاق ہے تو کیا میری بیوی کو طلاق ہو گئی ہے تو علماء اکرام میں سے اکثر اور بیشتر حضرات نے یہی کہا کہ آپ کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے لیکن ایک سمجھدار باوقار عالم الدین نے کہا کہ نہیں نہیں اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی ہے کیوں نہیں ہوئی ہے اس لیے کہ آپ نے شرط لگائی ہے کہ اگر میں جہنمی ہوں تو یہ بات کون کہہ سکتا ہے کہ آپ جہنمی ہیں اگر آپ جہنمی ہوں گے تو آپ کی بیوی کو طلاق ہوگی نا لیکن اب یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ جہنمی ہیں یا نہیں ہیں آپ جنتی ہیں یا نہیں ہیں اس کی گارنٹی کون دے سکتا ہے تو علم صاحب نے کہا کہ اگر آپ جہنمی نہیں ہیں تو آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی تو باہشاہ نے کہا کہ یہ بات کون کہہ سکتا ہے کہ میں جہنمی نہیں ہوں تو علم صاحب نے کہا کہ ایک بات بتائیے کبھی آپ کے سامنے کوئی ایسا وقع پیش آیا کہ آپ اپنی مرضی سے گناہ کر سکتے ہوں لیکن اس کے بہوجود بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی ڈر سے وہ گناہ نہیں کیا اور آپ رک گئے اس گناہ سے اگر کوئی ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش آیا ہو آپ پیش آت میں تو آپ مجھے بتائیے تو باہشاہ نے کہا کہ ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا میں جب اپنی عرام گاہ کے اندر گیا تو وہاں ایک نوکرانی کنیز وہ صفحہ سترے وغیرہ کر رہی تھی اور بڑی خوبصورت تھی میں تو بادشاہ ہوں اور وہ تو کنیز ہے میں چاہتا تو اس کے ساتھ میں غلط کام کر سکتا تھا اور میں نے ارادہ بھی کیا اس عورت کو میں نے پکڑنے کا ارادہ کیا لیکن وہ عورت رونے لگی اور اس نے کہا کہ اللہ سے ڈری ہے اللہ کا خوف کھائی ہے جب اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو تو اگر مجھے خیال آیا اور میں اس گناہ کے کرنے سے رکھ لیا اور میں نے گناہ نہیں کیا اس کو جانے دیا میں دروازہ کھول دیا اور اس کو جانے دیا عالم صاحب نے کہا کہ آپ جنتی ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور گناہ کرنے سے رک گیا اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرنے سے رک گیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر تیسویں سپارے کے اندر سورہ نازیات کی آیت نمبر چالیس اکتالیس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے اور چونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ڈر سے گناہ چھوڑا ہے اس لئے میں اس بات کی گیارنٹری دے سکتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں اور اگر آپ جنتی ہیں تو آپ جہنمی نہیں ہیں اور آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی ہے آپ بڑے سکون اور اکمنہ کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہیں